بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہتی ہیں کہ یہ سارا کچھ وہ درخواست میں مزید کیا کہتی ہیں اس پر بات ہم آگے چل کے کریں گے لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے میرا بطور ایک سیاسیات کے طالب علم کے پلٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے مجھے نہیں لگتا کہ یہ محض اتفاق ہے یہ بقاعدہ ایک سوچا سمجھا آپ پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر میں بڑی محتاط گفتگو کرتے بھی کروں تو پھر بھی یہی کہنا بنتا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی مرضی کا وقت چوز کر کر یا منتخب کر کے پاکستان کی مجودہ سیٹ اپی عمران خان گورنمنٹ کہلیں عمران خان کہلیں مجودہ رجیم کہلیں یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہلیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہلیں یہ مرضی آپ کی ہے اس کو جون سا مرضی آپ چاہیں نام دے لیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ نام کوئی بھی ہو تارگٹ ان کا ایک ہی ہے اور وہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں جن کے خلاف درخواست ہے اور وہ صرف اکیلے نہیں ہیں وہ پورے کا پورا ایک سیٹ اپ ہے تو اس سیٹ اپ کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی مرضی کا ایک وقت منتخب کر کے جنگ چھیڑ دی ہے اس کے خلاف میں اگر بہت محتاط الفاظ بھی استعمال کروں تو یہ ایک لڑائی سے کم اس موو کو ایک لڑائی سے کم نہیں کہا جا سکتا بقیدہ گنی چنی یعنی کہ مہینہ ہفتہ ٹائمنگ ظاہر ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایک مہینہ پہلے آلموسٹ محترمہ مریم نواز صاحبہ عدالت جائیں اور ان سے کہیں کہ میری درخواست کو اپیل کی سماعت کو ایڈجن کر دیں کیونکہ میں کچھ نیا مواد سامنے لانا چاہتی ہوں اور دوسرا یہ کہ میرے وکیل جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں تو مجھے وکیل بھی تبدیل کرنا ہے اب وکیل کی جب تبدیلی ہوئی تھی تو ہمارا تب بھی یہ خیال تھا کہ جب عرفان قادر صاحب کا نام آیا تو عرفان قادر صاحب بڑے دبنگ اور بڑے بے باگ اور دو ٹوک بات بغیر بلا خوف و خطر یعنی اپنا جو ایک وکیل کا ایک جو ہوتا ہے خوف کیریئر کا یعنی کہ اس کا کیریئر سٹیک پہ اس کا کیریئر لگا ہوتا ہے وہ اس خوف سے نکل کر اپنا مقدمہ لڑتے ہیں اور پچھلے دور میں بھی جب وہ اگر آپ کو یاد ہوگا پروسیکوٹر جنرل نیب تھے تو وہ ان کو جو ٹھیک لگتا تھا وہ ٹھیک کہتے تھے افتخواہ چوئی صاحب کی آنکھوں میں آنکھ ہیں ڈال کے کہتے تھے اور اس وجہ سے ان کا لیسنس بھی منسوخ رہا کافی عرصہ موتر رہا اب وہ لیسنس بحال ہوا ہے تو ان کو ایک اور دریا کا سامنا کرنا پڑ گیا کیونکہ ان کو بریم نواز صاحبہ نے اپنا وکیل کر لیا جب ان کو وکیل کیا گیا تو پھر صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے ارادے خطرناک ہیں کیونکہ جو مسلم لیگ نون والوں کے یا لیڈرشپ کے اور وکلا ہیں وہ ذرا محتاط انداز میں وقالت کرتے ہیں اتنے دبنگ نہیں ہیں وہ تو تب بھی پتا چر رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ارادے خطرناک ہیں ٹکرا جانے والے ارادے ہیں اور دوسری بات یہ کہ تب انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے درخواست میں کچھ نیا مواد بھی شامل کرنا چاہتی ہوں تو وہ عدالت نے اجازت دیتی یہ نیا مواد کیا ہو سکتا ہے تب ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی نئی ویڈیو ہو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی آڈیو ہو اور یہ نواز شریف صاحب کے وکلا بھی اس شکوک و شبہات کا شکار تھے کہ کوئی گیم پہنی ہوں تو جو کہلیں کہ شریف فیملی کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ویڈیو نہیں ہے کچھ اور ہے تو وہ اور کیا تھا وہ اور یہ تھا کہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب نے جو اپنی درخواست میں جو ذکر کیا تھا آپ ان کا کیس پورا جانتے ہیں اگر نہیں جانتے وہ میں بریف کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور تقریر کرنے غالباً دو ہزار انیس میں یہ تقریر ہوئی تھی اکیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو انیس کو انیس کو یہ تقریر ہوئی تھی اسلامباد بار میں اور وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو باتیں کہیں تھیں وہ یہ تھی کہ خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے ہمارے چیف جسٹس تک رسائی حاصل کر کے کہا تھا کہ ہم نے نواز شریف رون کی بیٹی کو انتخابات تک باہر نہیں آنے دینا اور اگر آپ نے کوئی لینئٹ ویو لیا ان کی اپیل کے اوپر اگر وہ آپ کے سامنے آئی تو آپ نے اگر کوئی اس طرح کا ہیں کہا بے کا فیصلہ دی دیا تو ہماری دو سال کی میند ضائع ہو جائے گی پھر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا بغیر کسی کا نام لیئے انہوں نے کہا تھا بلکہ الزام لگایا تھا کہ مجھے پتا ہے سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے مجھے معلوم ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا اتصاب عدالت پر ایڈمسٹریٹیو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا اس میں انہوں نے آئی ایس آئی نام نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے پھر بعد میں جو جواب اس کے اوپر پھر یہ ہوا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوئے ان کو باہر نکال دیا گیا مطلب بہانہ کچھ اور تھا اور نشانہ کچھ اور تھا تو ان کو نکال دیا گیا پاکستان کی آلہ عدلیہ سے اس اقدام کو انہوں نے چیلنج کیا لیکن ان کی درخواست کی شنوائی نہیں ہو سکی اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو بھی پہنچ چکے ہیں برحال کے سامتصر جو انہوں نے اپنی ارڈی ہیئرنگ کی درخواست میں جو موقف اختیار کیا تھا اس میں انہوں نے جنرل فیض عمید صاحب کا ڈائریکٹ نام لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جب وہ ڈی جی سی تھے یعنی کہ جو وہ تب پولیٹیکل سیل کے ہیڈ تھے غالباً یہی اس کو کہتے ہیں تو تب یہ پارکنگ کا میں نے کوئی فیصلہ کیا تھا گرین بیلٹ کا کہ جو آئی ایس اے کے دفتر کے باہر گرین بیلٹ ہے جس پر وہ کنٹرول ان کا ہے اور وہ عام پبلکل لیے یہ بند ہے وہ اس کو میں نے آرڈر کیا تھا کہ وہ کھول دی جائے تو یہ اسی شام میرے گھر چلے آئے تھے اور یہ غالباً جو تاریخ تھی وہ تھی جناب علی چھبیس یہ میرے پاس لکھی ہوئی تھی معافی چڑھتا ہوں میں تھوڑی سی تاریخ آگے پیچھے کر گیا یہ تاریخ 29 جون 29 جون 2018 وہ ان سے ملنے آئے 29 جون 2018 کو انہوں نے ملاقات کی جنرل فیض عمید صاحب نے اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سیکیورٹی کا مسئلہ یہ ہے پھر باتوں باتوں میں وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی نواز شریف صاحب کو سی لاکھ پونک تو اس کے اوپر انہوں نے ان کا خیال جاننے کی کوشش کی پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے بینچ چینج کر لیتے ہیں ہم نے آپ کے چیف جزے سے بھی ملے تھے اور آپ کو مطلب وہ ساری انہوں نے جو مداخلت ہے حالہ عدلیہ میں اور کس طرح انہوں نے کہا تھا کہ بینچ بنائے جاتے ہیں اور بینچ توڑے جاتے ہیں کس طرح کسی جج کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے آئی ایس آئی کے سارا اپریٹ کرتی ہے یہ سارے یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی پٹریشن جو تھی یا اپنی جو ارلی ہیرنگ کی درخواست تھی اس میں یہ سارے موقعیں اختیار کیے مریم نواز صاحبہ نے وہ سارے کا سارا پلندہ اٹھا کے اپنی درخواست کا حصہ بنا لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دباؤں میں فیصلے دیئے گئے ہیں جاج جرشد ملک کی ویڈیو بھی تھی یہ جناب ان کے جاج مطلب ان کے باہر پھر عدالتوں میں جو خفیہ والوں کے جو افیسر ان کو ملنے جاتے تھے ججوں کو وہ بھی پکڑے گئے اس طرح کی انہوں نے ساری باتیں کی ہیں اور کہنے کا ان کا مطلب ہے کہ یہ قانون کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے بلکہ یہ ایک سیاسی انتقام کا نشانہ ہمیں بنایا گیا ہے اور گن پوائنٹ پر گن پوائنٹ میں محاورتن یوز کر رہا ہوں کہ زور و زبردستی طاقت کے بلبوتے پر ان کے خلاف کیس بنائے گئے اور ان کے خلاف فیصلے دلوائے گئے تو لہٰذا یہ کیس جو ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے اس فیصلے کو جو ان کو سزا ہوئی تھی نوازشیف صاحب کو بھی ہوئی تھی اور ان کو بھی ہوئی تھی تو یہ درخواست فائل کر دی گئی ہے اب اس درخواست کا مطلب دوسرا یہ ہے معافی چاہتوں میرا ذرا گلہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہے اس درخواست کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی تھی کہ اکتوبر میں ہم نے یہ درخواست ورنہ یہ سارے حقائق جو ہیں شوکت صدیقی صاحب میں نے آپ کو بتایا تین سال پہلے بول چکے ہیں اور نوازشیف صاحب نے کئی تقریروں میں ان کا ذکر کر چکے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں نوازشیف صاحب کے مسلم لیگ نون کے مریم بی بی کے علم میں تازہ آئی ہیں تازہ کوئی چیز نہیں آئی ان کے پاس سارا موات پہلے سے موجود ہے ساری اطلاعات پہلے سے موجود ہیں تو لیکن وقت انہوں نے اپنی مرضی کا چوز کر رہے ہیں اور وہ وقت یہ تھا کہ اکتوبر میں ان کا جانا ڈیو ہے ان کی ٹرانسفر ڈیو ہے جنرل فیض عمید صاحب کی پچھلی میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس وقت پاکستان کے جو کنسرن کوارٹرز ہیں ان میں یہ بات یہ خبر زور و شوروں سے پھیلی ہوئی ہے کہ جنرل فیض عمید صاحب کی پوسٹنگ بس نوٹیفکیشن ہونا باقی ہے اس طرح کی خبریں ہیں مسدقہ خبریں میں یہ مسدقہ اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں پاکستان کے اہم ترین حلقوں میں یا حکومتی حلقوں میں اور ان کی جگہ ندیم نواز انجم صاحب ندیم نواز انجم صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تینات کیے جائیں گے تو یہ مسلم لیگ نون کو پتا تھا اور یہ بہت سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جنرل فیض صاحب کی پوسٹنگ ہو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کور کمانڈ نہیں کی ہوئی اور عمران خان صاحب کا جو دس سالہ منصوبہ ہے یا جس کا بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جنرل فیض صاحب کور کمانڈ کریں تاکہ وہ اگلے چیف آف آدمی سٹاف ان کو بنایا جا سکے اور عمران خان صاحب کی حکومت کا یا یہ سیٹ اپ کا تسلسل جو ہے وہ چلتا رہے اب اس کے پیچھے بڑی قانیاں ہیں اور پتہ نہیں ہے واللہ عالم بالصباب کہ یہ سادسی مفروضیں ہیں یا ان میں کچھ حقیقی باتیں بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تانے بانے منانے والے کہ جب فوج خود ڈریکٹ آتی ہے تو وہ بھی دس سال سے کم نہیں ہوتا پریز مشرف صاحب جو تھے ان کا ڈریکٹ اقتدار بھی مراحل نو سال تقریباً رہا تو اس طرح کی وہ باتیں بڑی مشہور ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دس سالہ منصوبہ ہی ہوتا ہے اور یہ بھی دس سالہ منصوبہ ہے کہ پانچ سال باجوہ صاحب نگا آ جائیں گے اور پانچ سال جو ہیں وہ فیض صاحب نگنوا دیں گے اور وہ اپنی مرضی کا پاکستان بنا سکیں گے اپنی مرضی کی چینجنگز لا سکیں گے اور اس دوران یعنی دس سال کسی بھی دو کسی بھی پلٹیکل پارٹی کو اپسلیٹ کرنے کے لیے جو ریاضی دان ہیں وہ کہتے ہیں جو حساب کتاب لگاتے ہیں کہ وہ کافی ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو یعنی ساری خبریں اس کے پاس پہلے سے تھی تو اسی لیے انہوں نے اس وقت کا تیین کیا ہے کہ جب فیض صاحب جانے والے ہوں گے تب ہم حملہ کریں گے یا تب ان کو نشانہ بنایا جائے گا ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے گا اور ان کی گرپ کمزور ہوگی اپنے دارے کے اوپر بھی اور جو نیا آنے والا پھر اس کے جانے کے بعد جو نیا یعنی اس ادارے کا سربراہ آئے گا اس کو اپنی گرپ قائم کرتے کرتے بھی کوئی ایک دو مہینے لگیں گے تو اس دوران ہم پبلک پریشر جو ہے وہ بڑھا کے جو ہیں وہ اداروں کو اس طرف لے آئیں گے عدالتوں کو کہ وہ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں اب یہ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح اطلاع تھی کہ جی کہ نوازری صاحب بھی دسمبر تک واپس آ سکتے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا اپنی منصوبہ بندی کے تحت جو کام ہے وہ اس کا آغاز کر دیا ہے اپنے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی پہلی اینٹ جو رکھی ہے وہ مریم صاحبہ نے رکھی ہے اور وہ رکھی ہے قانونی کاغذوں میں کاغذوں میں پہلے تو یہ تھا نا کہ نوازری صاحب صرف نام لیتے تھے سیاسی نام سیاسی طور پر جلسوں میں نام لیتے تھے اب پاکستان کی ایک عدالت میں دوسری دفعہ پہلے تو شوکت عزیز صاحب شوکت صدیقی صاحب نے نام لیا تھا جو لکھ کے لیا تھا اب مریم صاحبہ لے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ایک تیر سے دو شکار ایک کہ یہ مطلب اپنا راستہ بنایا جائے اور جنرل فیض صاحب کو متنازع کیا جائے کہ وہ اگلے جب چیف بنیں گے یا ان کو بنانے کے بارے بھی مران خان صاحب سوچیں گے تو پھر جو ہے وہ ان کو ایک فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ بہت زیادہ ایک ایک آفیسر کو میں پاکستان کی فوج کا سربراہ اگر مقرر کرتا ہوں تو یہ دارے کی خدمت ہوگی یا نہیں تو یہ ایک تیر سے دو شکار پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ ایک تیر سے دو تین شکار کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے معاملہ چلیں گے پبلک پریشر بڑھے گا تو جو وزیراعظم صاحب ہیں ان پر بھی پبلک پریشر بڑھے گا سیاسی دباؤ بڑھے گا اور اداروں کے اوپر بھی بڑھے گا تو چال اچھی ہے دیکھیں کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے کیونکہ سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے اور سیاست میں درست وقت پر درست فیصلہ اور صحیح سمت میں تیر چلانا جو نشانے پر جا کے لگے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہوا کس رخ کو جا رہی ہے اور ہم جب تیر چلائیں گے تو ہوا کا دباؤ کس طرف کو ہوگا کہیں وہ ہوا کا دباؤ ہمارے حدف سے تیر کو بھٹکا تو نہیں دے گا تو یہ سارے چیزیں جو ہیں اسی کو پولٹیکل سائنس کہتے ہیں اور اس پولٹیکل سائنس کا جو استعمال ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون خصوص نواز شریف اور ان کی زابزادی مریم نواز صاحبہ بڑی سوچ سمجھ کر اور بڑی چھان پھٹک کر کر اور بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں نا باریک بینی کے ساتھ وہ یہ کھیل یا آپ کہنے کے یہ سائنس جو ہے پولٹیکل سائنس اس پر عمل کر رہے ہیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ